بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باقاعدہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور طالبان خود سپیس بھی دے رہے ہیں انیشلی جب یہ ہوا کہ امریکہ جب افغانستان آیا تو یہ افغان کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ امریکہ نے اپنی چائز سے شروع کی تھی آیا تو تھا وہ القاعدہ کے خلاف لیکن القاعدہ کے جب خاتمہ ہوا تو طالبان کے ساتھ جنگ مولی بیس سال وہ طالبان کے ساتھ لڑتے رہے لاکوں کی تعداد میں افغانوں کو جو ہے قتل کیا گیا کسی کو طالب کے نام پہ کسی کو جاسوس کے نام پہ وغیرہ وغیرہ انٹائر افغانستان میں ابھی بیس سال بعد امریکہ جو ہے ان کے جو اپنے اہداف تھے میرے خیال میں وہ پورے ہوئے ہوں گے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا پہلے طالبان کی ایمیش بیلڈنگ کی وہ گوٹک کریکٹر سے آکے جو ہے وہ فائن بوائز بن گئے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس ایگریمنٹ کے تقریباً ابھی سال ڈیر سال ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان اس دوران کوئی جو ہے نہ لڑائی ہوئی ہے نہ کوئی فائرنگ میں بلکہ ریپورٹس یہ آ رہتے ہیں کہ طالبان امریکی بیسس کی جو ہے وہ حفاظت کر رہے تھے طالبان کے ساتھ جب امریکہ نے ایگریمنٹ کیا تو انٹرسٹنگلی افغان گورنمنٹ کو اس سے ٹوٹلی آؤٹ رکھا اپنے ٹرمز پہ اور صرف اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے وہ افغانستان سے جو نکلنا چاہ رہے ہیں وہ بائزت ان کی جو انخلاہ ہے وہ انشور کی ابھی نظر ایسا رہے کہ امریکی پالیسی جو یہ تھی کہ وہ طالبان کو وزوری شمشیر افغانستان پہ کفزہ نہیں کرنے دیں گے اور بیس سال میں جتنی ڈیولپنٹ ہوئی ہے جتنی انسٹوشن بیلڈنگ ہوئی ہے وہ کبھی ریورس نہیں ہونے دیں گے اور طالبان بات چیت کے ذریعے آکے افغان گورمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن ابھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ جو کچھ ایسے ہیں جسے سکارٹ میلر جو افغانستان میں انٹرنیشنل فورسز کے ہیڈ ہے جنرل سکارٹ میلر اس نے ریسنٹلی کہا ہے کہ طالبان نے اگر زبردستی افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ افغانوں کے مفاد میں نہیں ہوگا مطلب یہ ہے اور دوسرے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اگر طالبان افغان فورسز کے خلاف وہ کامیابی حاصل کرتے رہے تو امریکی جو ہے وہ افغان فورسز کی مدد کریں گے ملویس میں شک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ گئے تو امریکہ میں خیال یہ تھا کہ شاید طالبان امریکہ حکومت جو ہے وہ اپنی فوج کا انخلاء جو ہے وہ توڑا سا ڈیلے کریں گے لیکن ڈیلے کے بجائے وہ سپٹیمبر کے بجائے ابھی جولائی میں یعنی نیکسٹ منت بلکہ اسی منت مہینے جو ہے وہ انخلاء کمپلیٹ کریں گے اور افغانستان کو چھوڑیں گے جو ایکسپرٹ سے افغانستان کو یہ نظر رکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے امریکہ نے چین کے ساتھ یہ پنگا لیا ہے وہ سپر پاور کے طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے خلاف بلوک بنا رہے ہیں اس طرح گوارڈ کا بلوک جو بنائے جس میں انڈیا اس لی جن میں اس کا حصہ ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید تالبان جو ہے وہ اس خطے میں امریکی مفادات کی اچھی طرح وہ پروٹیکشن کر سکتے ہیں سپیشلی جب وہ چینہ کو سینوچ کرنا چاہ رہے ہیں پیسیفک سے یعنی ساؤڈ چینہ سی کی طرف سے تو دوسری طرف سے نارڈ سے وہ سنکیان کی طرف سے حالی وہ سنکیان کے حوالے سے مسلمانوں کے وہاں پر مظالم کے حوالے سے ریپورٹس تو وہ پبلش کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کافی فکر ہے کہ چین میں مسلمانوں کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے حالانکہ سیریا یمین پلسٹائن افغانستان وہاں پہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں تالبان امریکہ کے نئے دوست بنتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لیٹلی تالبان کے لیے ان کا پاکستان پہ جو ان کا انحصار تھا اس کو اسی طرح ڈائلیوٹ کیا کہ تالبان کی ایمیش بلڈنگ کے ساتھ ان کی مارکٹنگ ابھی تالبان چینہ بھی جا رہے ہیں ہین کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے قطر میں بھی بیٹے ہوئے ہیں روس بھی جا رہے ہیں ترکی بھی جا رہے ہیں ایران بھی جا رہے ہیں ملہبے کہ ہر جگہ تالبان کی ایک ایک سیپٹنس ہو گئی ہے تو اس سے ہوگا کیا ملہبے کہ ابھی وہی پرانا پرانا گیم جو ہے وہ روایہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جب اس خطے میں آیا تو وہ روس کے خلاف سویٹ یونین کے خلاف آیا تھا اور یہ چالیس سال لگے جس میں روس سویٹ یونین تو ٹوٹا بھی اور اس خطے میں وہ بدامنی چلتی رہی امریکہ پہلے روس کے خلاف اور اس کے بعد تالبان کے خلاف اس خطے میں انگیج رہا ابھی لیٹلی ایک اور سپر پاور چین کے ساتھ وہی گیم ہے جو کہ کریکٹر تقریباً آلماس دسے میں صرف چین جو ہے سویٹ یونین کو ریپلیس کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ خطے میں بدامنی بڑھے گی اور یہ جو جنگ ہے افغانستان کا یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا پاکستان جتنا کوشش کر رہا ہے پاکستان کی جتنی پالیسی شپٹ آئی ہے افغانستان کے حوالے سے جیو سٹیجک کے وجہ جیو ایکنومک اور یہ کہ افغانستان میں امن کے بغیر پاکستان ایکنومک ترقی نہیں کر سکتا ہے یہ اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت گیم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اللہ نہ کرے کہ طالبان اس نئی رول کے لیے رازی ہو جائے لیکن جس طرح وہ پشکرمی کر رہے ہیں جس طرح ان کو سپورٹ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کو انسٹال کرنے کی اور آل لڈیو میرے ایک پروگرام میں ایک سابقہ سفالتکار نے کہا بھی ہے کہ امریکہ کوشش کر رہے کہ وہ ایک ساپٹ ڈکٹیٹر شپ افغانستان میں اور وہ طالبان جو ہے بہتر فارم میں ان کو وہ ساپٹ ڈکٹیٹر شپ دے سکتے تو اسی صورتحال میں خدا نہ کرے گر ایسا ہوا تو یہ پورا خطہ جو ہے نیکس دس بیس سال کے لیے جنگ کی یا انسٹیبیلٹی کی حالت میں رہے گی یہی وجہ ہے کہ پاکستانی کی عادت افغان کی عادت اور طالبان کی عادت ساتھی ایران وغیرہ روس چین وغیرہ سب کو مل کے اس فلٹ کو جو ہے اس سلاب کو رکنا ہوگا اگر یہ نہیں رکا گیا تو خدا نہ کرے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں